اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باقبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامبر تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز راو قالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اس پہ گہری نظر ہے ان کی سہیل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کبھی بلاخر وہ نتیجہ آ گیا جس پہ سب کی نظریں تھی اور ہر جانب میڈیا میں کیا عوام زدیام پورے پاکستان کے عوام میں اس حلقے کا چرچہ تھا انہیں ایک سو بیس ایک مرتبہ پھر سے اس حلقے کے عوام نے مسلم لیگ نون کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے سابق مزرعظم نواز شریف نا اہل ہوئے تھے اور اس کے بعد اب ان کی بیگم کلسوم نواز صاحبہ کامیاب قرار پائی ہیں لیکن حیران کن طور پر پچھلی مرتبہ نواز شریف صاحب نے اس حلقے سے انتالیس ہزار ووٹس کی برطری حاصل کی تھی ڈاکٹر یاسمن راشد کے مقابلے میں اب کی بار یہ برطری سمٹ کر صرف چودہ ہزار رہ گئی ہے ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے دوسرا ہم یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ پچھلے انتخابات میں باون ہزار ووٹ تھے پی ٹی آئے کے اب کی بار پانچ ہزار ووٹ کم کیوں ہو گئے ہیں اور دیگر جو جماعتیں الیکشن لڑ رہی تھی کچھ جماعتیں پہلی بار الیکشن میں آئی تھی ان کی جانب سے کچھ لٹل بٹ اپسٹ بھی کیا گیا ہے بٹی صاحب آپ کی طرف آئیں گے بلاخر نتیجہ آ گیا ہے لیکن یہ انتالیس ہزار کی برطری چودہ ہزار تک سمٹ کی کیوں رہ گئی ہے باقی ووٹس کدھر گئے فیصل دیکھئے اس مرد پہ جب مسلم لگ نون اپنی ایک سروائول کی جنگ لڑ رہی تھی اور تمام ادانوں کو انہوں نے ایک بڑا سٹرونگ میسیج بھی دینا تھا سب نے دیکھا کہ سرکاری وسائل کا جس طریقے سے بے دریغ استعمال کیا گیا وہاں پر ترقیاتی کاموں کے نام کے اوپر دوروں کے نام کے اوپر چیک تقسیم کے نام کے اوپر اور بھی تمام آپ کی پنجاب حکومت آپ کے پاس تھی زلی انتظامی ساری آپ کے پاس تھی الیکشن کمیشنر پاکستان کی جانب سے آپ کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے لیکن اس کے باوجود لمحہ فکریہ ہے کہ جو کلسوم نواز صاحبہ کی انہیں ایک سو بیس جیت ہوئی ہے ظاہری طور کے اوپر یقین مسلم لگ نون خوشی کے شہدانے بجا رہی ہیں لیکن انٹرنلی انہیں خود بھی اس بات کا ریلائز ہے کہ ان کے ساتھ جو نتیجہ یہ ان کے لیے آیا ہے یہ کچھ اچھا نہیں ہے سپیشلی اگر آئندہ سال الیکشن ہوئے تو یہ جو تھوڑا سا ڈیفرنس رہ گیا یہ بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جب آپ نے مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر تنمندھن کی وہاں پر انہیں اس چیاسی لحاظ سے اپنے ایک وہاں پر بازی لگا دی تھی تو اس بات کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایک بڑا مارجن آئے گا یہ جو نتیجہ تھا یہ ہم سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن جو جس طریقے سے وہاں پر وہ کاوش کر رہے تھی اور جو انہوں نے اپنی وہاں پر طوانائی صرف کی تھی اس لحاظ سے نتیجہ اچھا نہیں آیا اسپیشلی نواز شیف صاحب نے دو ہزار تیرہ کے اندر اکانوی ہزار چیسو چیسٹ وارٹ لیے تھے جو کہ اب کم ہو کر اکسٹ ہزار دو سو چون رہ گئے ہیں تقریبا سارٹ فیصد سے زیادہ کمی ہوئی ہے یاسمین راشد ڈاکٹر یاسمین راشد نے انہوں نے بڑے زبردست طریقے کے ساتھ جن چیلنجز کا انہیں سامنا تھا اس کے باوجود انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کیا انہوں نے اپنی پوزیشن اور بہترہ بنائی لیکن اس الیکشن کے اندر پاکستان پیپلس پارٹی اور صدرہ سفرززدہ داری صاحب نے جو اپنی پنجاب کے اندر جو اپنی پالیسی ہے بنائے رکھی آکے وہاں پر کوئی جلسے بھی کیے دوبارہ ایک سامنے آئے کہ پاکستان پیپلس پارٹی جماعت اسلامی کا وہاں پر جسے کہتے ہیں زمانہ ضبط ہونے والی بات یہ صورتحال تھی اگرچہ کہ یقوب شیخ صاحب جو کہ ازاد امیدوار تھے اور انہیں سپورٹ حاصل تھی کچھ وات انہیں چار ہزار سے زائد وات حاصل کیے لیکن اس کے ساتھ اب یہ جو جیت ہے جو سوال ہے مختلف ہم نون لکھ کے لوگوں سے بات ہوئی اس جیت کے بعد مسلم لکھ نون کا رویہ کیا ہوگا یہ بعض کا جب آپ جیت فتح حاصل کرتے ہیں تو آپ کے لئے وہ بہتری کا یا خوشی کا باعث بنتی ہے لیکن مسلم لکھ نون کے کچھ اپنے سینئر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت مسلم لکھ نون کے لئے آنے والے جنوں کے لئے مزید مسائل کا باعث بنے گی بڑی حیران کن میرے لئے بات تھی اس لیے کہ وہ ایک گروپ جنون لکھ کے اندر جو پہلے ہی اداروں کو مسلسل انہوں نے اپنی بندوق کی نوک پر رکھا ہوا تھا وہ اس جیت کی بنیاد کے پر اور سخت بیانات دیں گے جس سے حالات اور خراب ہوں گے اس کے ساتھ جو شباز شیف صاحب نے لندن کا دورہ کیا کچھ ان کے آس پاس جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان سے جانے کا کوشش کی کہ کیسا ان کا دورہ رہا اور سپیشل جب انہیں ون ٹونٹی کے اندر الیکشن ہو رہے تھے تو کیا نواز شیف صاحب کے تاثرات تھے نواز شیف صاحب بھی یہی نتیجہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شباز شیف صاحب کی لندن کے اندر نواز شیف صاحب سے میٹنگ بلکل اچھی نہیں رہی کافی وہاں پر نواز شیف صاحب نے اپنی تل باتیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں ادم اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے لیکن یہ انہیں ایک سو بیس کی جیت حاصل کرنے کے بعد کیا تل کلامی بھی ہوئی ہے بٹی صاحب تل کلامی آپ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ دونوں بھائیوں کے دنمائن جو ان کا خاندانی ایک طریقے کار ہے وہ اس طریقے سے آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتے لیکن نواز شیف صاحب نے بہت زیادہ گلے شکوے کی ہیں بہت زیادہ گلے شکوے اس حد تک کی ہیں کہ شباہ شیف صاحب نے وہیں بیٹھتے ہوئے وہاں پاکستان کے اندر کچھ لوگوں سے بات کی اور کچھ نواز شیف صاحب کے جو تاثرات تھے جو گلے شکوے تھے انہوں نے اپنے کوئی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اپنی لاحامل کیا سیاسی لحاظ سے کیا ہوگا دو اکتوبر اہم دن ہے جب ان کے جو پینتالیس دن پورے ہو رہے ہیں مسلم لگ نون نے آئین کے مطابق اپنے جو پارٹی کے صدر کا انتخاب کرنا ہے دیکھتے ہیں شباہ شیف صاحب کا نام وہ اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا صورتحال کافی گمبیر ہے یہ جیت این اے ون ٹونٹی کے حاصل کرنے کے باوجود کوئی بڑی وکٹری نہیں ہے نون لگ کے لیے ان کے لیے مسائل اور بڑھیں گے اور سپیشلی جس کو جو ایک رنگ دینے کی کوشش کی جاری تھی کہ عوام نے فیصلہ دے دیا تو جو سارا عمل اعتصاب کمل جاری تھا وہ متاثر ہو وہ بالکل متاثر نہیں ہوگا اعتصاب کمل اسی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھے گا راو صاحب تین پہلوں ہیں فیصلہ دینے والوں کے خلاف فیصلہ آ گیا مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا دوسرا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ پیپلز پارٹی لاہور نے ایک زمانے تک کامیابی دیسامات اور اب صرف دو ہزار کچھ ووٹ حاصل کیے ہیں اور تیسرا حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی پرسرار خاموشی سیلیکشن کیمپین کے دوران کیوں تھی دیکھیں فیصل ایک تو میں اپنی بھی تھوڑی سی تعریف کر دوں میں نے کل کولم لکھا تھا اسی صورتحال کے اوپر کہ یہ جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ہیں اور میرے لیے بڑی یہ نہیں سچی بات ہے ایزا ڈیموکریٹ اور سارا عمل دیکھا اس میں حصہ بھی لیتے رہے الیکشن میں بھی پارٹی سپیٹ کیا بلدیاتی الیکشن میں بڑا سپورٹ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو جمہوریت کے لیے اس وقت بھی پارٹیز سب سے آگے ہوتی تھی اس کے ساتھ زیاؤلہ کے دور میں بھی اس کے بعد بھی سفر بھی کیا لیکن میرے لیے بڑا سچی بات ہے بڑا دل گرفتا ہوں میں اس بات پہ کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس وقت نواز شریف ہوں آصف زرداری ہوں باقی پارٹیوں کے لیڈرشپ وہ اپنی جماعتوں کے لیے بھاری پتھر بن چکی ہے اور یہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم پورا پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے یہ جب تک جتنی جلدی یہ اس کو کورس کریکشن کر لیں بہتری کر لیں اپنا ایک ڈیموکریٹک اس کو بنانے کی کوشش کریں اور یہ پارٹی کہلے کہ ایک سلطنت کے طور پہ یا اس کو بادشاہت کے طور پہ اپنی پارٹی کی جاگیر کے طور پہ چلانے کی کوشش نہ کریں یہ ٹھیک نہیں ہوگی صورتحال یہ بلکل ہی شخصیت پرستی اور وہ اس میں بلکل علج کے رہ گیاں پارٹی ہیں یہ پولیٹیکل پروسس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں چیزیں اور کس طرح سے اب پیپس پارٹی کو دیکھ لیں بڑا لگتا تھا کہ شاید کچھ پرفارم کرے گی کو آٹھ دس ہزار پندرہ ہزار ووٹ لے جائے گی لیکن وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے وہ ملی مسلم لیگ کل آئی ہے اس نے آگے چار پانچ ہزار ووٹ اس نے لے لیے اگر وہ نہ کھڑے کرتے ہیں اپنے کیری ڈیٹ تو یہ سات ہزار ووٹ کا فرق ہے بڑیالی طور پر چودہ ہزار کرنی ہے سات ہزار ووٹ ادھر چلے جاتے تو یہ جیالہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن اپنی پارٹی نہیں بدلتا ابھی کچھ ٹرن آؤٹ اس طرح نہیں رہا جو اس سے پہلے جنرل الیکشن میں تھا نہیں یہ بہت بہت پرانی بات ہے جنرلہ خاموش ہے یا ابھی تک ناراض ہی ہے میں آپ کو بتاؤں میں خود اس سنڈروم کا شکار رہا ہوں جیالے کا ٹھیک ہے وہ ختم ہو چکا ہے بہت تھوڑا رہ گیا ہے بہت کم رہ گیا ہے اس کا آپ امپیکٹ دیکھیں گے آگے چل کے بھی دیکھیں گے اور دوسرا الیکٹیبلز کی طرف جب پلٹیکل پارٹیز جا رہی ہیں دھڑا دھڑ جا رہی ہیں تو وہ آپ کو شو کرتا ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کا اپنا ووٹ بلکل شرنک ہو کے رہ گیا ہے سکڑ کے رہ گیا ہے اس لیے وہ الیکٹیبلز کی طرف جاتے ہیں دوسری اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آصف زرداری نے خود کہا کہ اگلے الیکشن میں ازاد امیدوار زیادہ جیتیں گے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں لوگوں کو لینا نہیں چاہتے وہ تو یہ کون سا سسٹم ہم کس جمہوریت کس ووٹ کے تقدس اور کس طرف ہم جا رہے ہیں بنائی طور پر دوسری امپورٹنٹ بات آپ کے ادارے پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں اگر تو اس کے خلاف جس قسم کی کمپین شروع ہوتی ہے ایسن اقبال صاحب نے پرسو فرمایا جو کچھ کہ ایک قانونی شخصیت نے نیب کو فورس کیا ہے کہ وہ وہ دہبیہ شگر مل کا کیس کھولے اس طرح سے مریم نواز نے کل جس طرح اپنی تقریر میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ جی وہ چہرے نظر نہیں آتے اور جو فیصلہ دینے والے ان کے فیصلہ آ گیا این اے ون ٹونٹی کی نتیجے نے اس سارے اس تاثر کو اس تمام انظامات کو رد کر دی ہے جو فوج کی جانب یا مقتدہ حقوق کی جانب کیا جاتے تھے کہ وہ سازش کر رہے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس نتیجے نے تو سب کچھ اُلٹ کر دی ہے بلکل بھٹیزہ لیکن آپ دیکھیں کہ جو پریشر اداروں پہ آپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے وہ نہ آئے کسی بھی پریشر میں لیکن جو پریشر آپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں ایک ایسی انوائرمنٹ کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے خرابی پیدا ہوگی بہتری کوئی نہیں ہوگی اور یہ سیدھا سیدھا جس قسم کے بیانات یہ آ رہے ہیں یہ کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ فوج اور عدلیہ کے بارے میں کوئی ریڈکولس سٹیٹ میں نہیں دے سکتے ان کو ڈسریپیوٹ میں نہیں ان کی شورت کے خلاف ان کی شورت خراب کرنے کے لیے آپ پارلیمنٹ کے اندر فلور آف دا ہاؤس پہ بات نہیں کر سکتے تو یہ سرعام کھڑے ہوکے جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اسرٹ کرنا چاہیے بہت خاموشی اختیار کر لی ان کو دیکھنا چاہیے ان کو بہت زیادہ ذکھ پہنچ سکتی ہے اس سارے ایکٹ کی وجہ سے دوسرا جو امپارٹنٹ بات ہے جو مریم فیکٹر دکھانے کی کوشش کی جاری ہے اس پوری کمپین میں وہ تو بالکل زیرو ہو گیا ہے وہ آپ کو ریزرلٹ سے پتا چل گیا ہے مریم آگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا وہ لانچنگ پیڈ بھی خراب ہو گیا ان کا لانچنگ بھی خراب ہو گیا اور بالکل اس فیکٹر کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا دوسرے اس کی تقریر اتنی مایوس کن تقریر تھی ایک لیڈر کی تقریر تو بالکل بھی نہیں تھی ایک کہلے کہ کانسلر یا ایم پی ای لیول کے جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی تقریر وہ کرتے ہیں کہ لی ہمارے لوگوں کو مو پر کالا کپڑا ڈال کے بندے کو اٹھا کے لے گئے یہ یہاں پر آنسا بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایک تھی جو کرزمیٹک تاثر دیا جا رہا تھا مریم نواز کا اس کی نفی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ بینظیر سے مماثلت کر رہے تھے لیکن دس سال بینظیر نے سٹرگل کی اس کے بعد انیس سو چیاسی میں انہوں نے انٹری ماری پولیٹکس کے اندر اور پھر وہ آئی اور انہوں نے حکومت بھی بنائی اور اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عوام کی نفسیات کی بھی اکاس ہے کہ ایک آپ کے ریپریزنٹیو آپ کی کینڈیڈیٹ یہاں پہ ہیں ہی نہیں اور آپ ان کو منتخب کر رہے ہیں اگلی سٹوری کی جانبی بڑھتے ہیں پاکستانی تاجروں کو نظر انداز کر کے پڑوسی ملک یعنی چین کی کمپنیوں کو نوازا جا رہا ہے اور ہمارے جو تاجر ہیں وہ ان کا ایک اپنا رونا ہے وہ کبھی کارپرٹ ٹیکس کو لے کر رو رہے ہیں کبھی تبانائی کی زیادہ ریٹس کو لے کر رو رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ اپنوں پہ ستم اور غیروں پہ کرم بٹی صاحب آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گا فیصل سیپے کے نام کے اوپر یہاں پہ ہمارا ایک موشی ایک انقلاب کی بات کی جاری ہے یقیناً اس کے کچھ فوائد ملیں گے لیکن بہت سے لوگوں کے بہت سے شعبوں کی تحفظات اس کے اوپر رہی ہیں اور حکومت اس کو اب تک اڈریس کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیتی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ حکومت سیپے کے تحت نو اکنومک زون ملک بھر کے چار اصوبوں فاتہ گلگت بلدستان اوزاد کشمیر میں تعمیر کرنا چاہتی ہے جہاں پر مقصد یہ ہے کہ چینی کمپنیوں کو یہاں پر انہیں انویشمنٹ کے لیے انویشمنٹ فرینڈلی انویرمنٹ پروائیڈ کیا جائے گا تمام فسیلٹیز ملیں گی اور یہاں پر پروڈکشن ہو سکے اشیاء کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات تواتر سے کی جاتی رہی تھی کہ ٹرنز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی لوکل انڈسٹری کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے گا حکومت آج تک اس کا جواب دینے کے لیے سے کاسی رہی ہے مئی دوہزار سترہ کے اندر فیڈل کیبنٹ سے پورا ایک پیکج منظور کروایا گیا کہ چینی کمپنیوں کو جو کہ پاکستان کے اندر بننے والے سپیشل اکنامک زون میں آکے انویسٹ کریں گی ان کو یہ پیکج دیا جائے گا اور اس کے صوبے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے صوبوں کو لکھا گیا فیڈل کبینہ کا فیصلہ منظور جہنے کے بعد تفصیل عوام کے ساتھ اور جو ریلیمنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں آج تک اعتماد میں نہیں لیا گیا سندھ حکومت نے ان تمام پیکج کا جو فیڈل گورنمنٹ نے تیار کیا تھا اس کا جائزہ لینے کے بعد چینی کمپنیوں کو سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں پیداوار کو فروغ دینے کے نام کے اوپر جو پیکی تھا اس کو مسترد کر دیا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے سے انکار کر دیا ہے حکوم فیڈل گورنمنٹ نے کیا پرپوز کیا تھا فیڈل گورنمنٹ نے یہ پرپوز کیا تھا کہ چینی کمپنی آئیں گی سپیشل اکنومک زون کے اندر آکے وہ یہاں پر اپنی فیکٹیاں لگائیں گی وہ وہاں سے کرز لائیں گی چائنہ سے اس کرز کے اوپر جو مارک اپ ہوگا اس میں سے پچاس فیصد جو اس کرز کے اوپر مارک اپ ہوگا وہ صوبے ادا کریں گے اس کے بعد ان چینی کمپنیوں کی مشینری وہ جو امپورٹ کریں گی اس کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ ہوگی بٹی صاحب آپ کہے ہیں سو روپے کے ساتھ پچاس روپے سود دیا جائے گا سود دیا جائے گا اور وہ سود صوبے ادا کریں گے ملکیت چینی کمپنیوں کی ہوگی مشینری وہ یہاں پر لائیں گے کرز وہ چائنہ سے لے کے آئیں گے اس کے اوپر جو مارک اپ ہوگا جس طرح کا ڈاکومنٹیشن ہے اس کے اندر یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سو روپے سود بتا رہے ہیں مارک اپ بتا رہے ہیں تو میں بھی وہاں سے چینی پرائیویٹ کمپنی پچاس روپے اس نے ادا کرنے ہو تو وہ پورا ہی آپ سے وصول کر لے ایک امبیگویٹیس کے اندر ہے اس کے بعد ان کو مشینری کی امپورٹ کے اوپر کسٹم چھوٹی ویڈھولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ انکم ٹیکس کی چھوٹ اور اس کے ساتھ انہیں جو پاکستان کے اندر کام کریں گی جنہیں سپیشل اکنومک زون کے اندر گیس بجلی انہیں سستے ریٹ کے اوپر فراہم کی جائے گی جب آپ یہ انتظام کریں گے چلیں صوبے تو اپنے حصہ دینے کو تیار نہیں ہے جو پاکستان کی لوکل انڈسٹی ہے جو پہلے ہی اس کے اندر وہ گروس نہیں ہو پا رہے انہیں بہت سے مشکلات کا سامنے وہ تو اس وقت ہی مر جائے گی جب آپ ان کو یہ فیسلیٹی دے دیں گے کہ اس سپیشل اکنومک زون کے اندر چینی کمپنی ہوگی پاکستانی کمپنی کو اجازت نہیں ہوگی اور سپیشل اکنومک زون سے باہر بجلی کا ریٹ اور ہوگا گیس کا ریٹ اور ہوگا ٹیکسوں کی چھوٹ نہیں ہوگی جبکہ ساری سہولیہ چینی کمپنی ہوگی تو لوکل بزنسمن سروائیو کر ہی نہیں سکتا پہلے بھی سی پیکت ہے جو مختلف منصوبے لگے ہیں ان کمپنیوں کو تمام چیزیں چائنہ سے لانے کی اجازت دی گئی ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی لوکل جو چیزیں یہاں موجود تھی وہ بھی ان سے استعمال نہیں کی گئی یہ ایک بڑی ایک ڈسکریمنیشن تھی سندھ نے اوجیکٹ کر دی ہے انہوں نے اس کی پیکج کو اوجیکٹ کر دی ہے خیبر پختون کا بھی اس کی سپورٹ نہیں کرنے لگا صرف پنجاب کی جانب سے سپورٹ ملے گی لیکن یہ منصوبہ کسی صورت وائیبل نہیں ہے میرے خیال میں گورنمنٹ اس کو ریویو کرنا چاہیے چائنیز کمپنیز کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو بزنسمن ہیں پاکستانی کمپنی ہیں ان کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ دستیاب ہونی چاہیے راو صاحب ایک تو ڈی انڈسٹری رائزیشن پاکستان میں اروج پر ہے سندکار آپ کا بھاگ رہا ہے سرمایہ کار بھاگ رہا ہے تقریباً دس لاکھ لوگ بیرزگار ہو چکے ہیں فیکٹریز اور انڈسٹری بند ہونے سے دوسرا اگر سو روپے کے ساتھ آپ پچاس روپے سود دیں گے الٹیمیٹ بینیفٹ پاکستان کو سی پیک کا کیا ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کی سڑک بن جائے گی آپ کا مواصلات کا نظام کچھ بہتر ہو جائے گا دیکھیں میں نے پندرہ بیس دن پہلے پورا اس کا پوسٹ بارٹ اپ کیا تھا سی پیک کا اب یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے سن کے میں نے اگر آپ کو یاد ہو کسی وقت ہم کل یا پرسو اس کو کوڈیوز صاحب کہیں گے وہ نکال کے ایکزیکٹلی چلائیں کہ کیا میں نے اس میں پوری ایک ایک پوائنٹ میں نے پوری اٹھ کیا تھا کہ سی پیک کا ہمیں کیا فائدہ ہے ہمیں زیرو فائدہ ہے ہم نے ہر چیز کرز کی لے کے سڑک بنا کے دے رہے ہیں چائنہ سے کرز لے کے چائنہ کی ٹریفک اس پہ چل لی ہے چائنہ سے پیسے لے کے ہم بجلی گھر لگا رہے ہیں جس میں سستی بجلی چائنہ کو ملنی ہے ان کی فیکٹریوں کو چائنہ سے پیسے لے کے ہم پائپ لائن بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے سستی گیاس چائنہ کو ملنی ہے بندرگاہ ہم نے ان کو دینی ہے جو انہوں نے استعمال کرنی ہے چائنہ ہمیں کرز دے رہا ہے اس ساری فسیلٹیز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جس میں چائنیز نے سب کچھ فائدہ اٹھانا ہے اس کا مکمل طور پہ اور ہم نے وہ کرز کا پیسہ پیسہ سوٹ سمیت واپس کرنا ہے ہمیں کیا فائدہ ہے چائنیز تو اپنے انٹرسٹ کے لیے ظاہرک کریں گے وہ ساری چیزیں کریں گے چائنیز اپنے انٹرسٹ کے لیے جو بھی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے وہ کیا ہے ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں اس سی پیک کی جو بڑا خفیہ رکھا ہوا انہوں نے جس پہ پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو یا ہمارے پارٹ پہ غلطی کیا ہے ایک تو ہم نے جس قسم کے یہ معاہدے کر رہے ہیں جس کا ہمیں فسلیٹیز دے رہے ہیں اس میں اپنا کوئی فائدہ سوچ نہیں رہے نہ دیکھ رہے ہیں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں پریپریشن چاہیے تھی اس پورے انڈسٹریالائزیشن جو اس سے ہوگی اس سے جو ٹرانسپورٹیشن ساری چلنی ہے انفرسٹرکچر کا جو ایڈوانٹیج ہم نے لینا ہے اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی سی فیکٹرییاں آ جاتی ہیں ہمارے پاس کتنی سکریڈ لیبر ہے جو ہم وہاں یوز کر سکتے ہیں ہم نے تیاری کی ہوئی ہے ہمارے پاس پوری طرح تیاری ہے مسئلہ یہ ہوا ہے جن لوگوں نے یہ سودے بازی کی وہ اپنا کمیشن پیسے ویسے بنا کے نکل گئے ہیں یہاں سے کچھ نکلنے والے ہیں ٹھیک ہے اربو کھربو روپے لے گئے جو یہ ڈالروں کی بھرمار ہوئی ہیں کبھی وہاں سے ڈالر نکل گیا ہے وہاں سے چین سے نکلے ہیں کبھی کسی اور سویزر لینڈ سے نکلے ہیں کو لنڈن سے نکلے ہیں تو یہ لوگ کھا پی کے نکل گئے ہیں یہ اس ملک کے لوگوں کو پیسہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا بھوکتنا پڑے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے یہ جا رہا ہے یہ سرے نہیں چڑھنے لگا یو ای کا موڈل ہمارے سامنے موجود ہے اگر کوئی انویسٹر یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں وہاں کتنے سرک ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہیں لوکلز کے انٹرسٹ کو وہاں پروٹیکٹ کے رہتے ہیں دنیا بھر کے اندر یہاں تو ہم لوکلز جتنے مقامی سنتکار ہیں انہیں بھی چینیوں کے ہاتھوں بیچنے کو تیار بیٹھیں بٹی صاحب یہ گرمی گرمی رکھ دیا گیا ہے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں پڑ گئے ہیں اور یہ پڑ گئے ہیں اس کے ابھی کچھ واضح کرنا ہوگا حکومت کو اور متعلق آثورٹیز کو کہ یہ کس ڈگر جا رہا ہے سارا معاملہ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو لے کے ہم نے بار ہار ڈسکس کیا تقریبا ہر دوسرے پروگرام میں ہم معاشی حالت کی جو کاسمیٹک سرجری کی گئی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو لے کر اگر ہم تذکرہ کریں تو مسلسل اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت بیس رب ڈالر کوئی پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے پاس آپ کے ذرے مبادلہ کے زخائر آپ کے ڈالر کے زخائر گرتے ہی جا رہے ہیں بٹی صاحب زخائر گر چکے ہیں لیکن اب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ روپے کی ڈی ویلیویشن بھی ہوگی قدر میں مزید کمی بھی ہوگی اس کے لیے کوئی پلان اے بی سی حکومت کی جانب سے نظر آ رہا ہے یا پھر ہم کرزے پہ ہی انحصار کریں گے فیصل پلان تو بہت سے ہیں گورنمنٹ کے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑے سے صورتحال کو اور فگرز کو میں اس کو واضح کر دوں جو بیس رب ڈالر اب ذرے مبادلہ کے زخائر کی مجبوری طور پر بات کرتے ہیں وہ یقیناً بیس رب ڈالر ہیں لیکن جو ہمارے گورنمنٹ اور پاکستان یا انویسٹرز کے لیے قابل استعمال ہے وہ چودہ اشاری چھ رب ڈالر ہے جو کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس مجود ہیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی امپورٹس کے لیے یا کہیں ادائیوں کے لیے تو وہ اماؤنٹ بیس رب ڈالر نہیں ہے یہی وجہ ہے یہی اماؤنٹ ہے جو چودہ شیئر چھ رب ڈالر تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ مسلسل بڑھ رہا ہے اپتدائی دو ماہ کے دوران چھ رب ڈالر سے ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ ہے جس کو ابھی تک جو کہ ابھی ڈاکومنٹیشن میں بھی سامنے نہیں آئی جس کو ابھی باہر کسی نے اظہار نہیں کیا یہ وہ صورتحال ہے جب پاکستان پیپس پارٹی جس کے بیڈ گورننس کے لحاظ سے کرپشن کے لحاظ سے جس کا دور گردانہ جاتا ہے مسلم لیگ نون سب سے زیادہ انہیں کریڈیسائز کرتی تھی جو ان کا پچھلا دور گزرا ہے میڈیا بھی لتارتا تھا نون لیگ بھی لتارتی تھی مارچ دو ہزار تیرہ کے اندر پاکستان کے اندر یہ صورتحال تھی کہ پاکستان کی سرکاری کمپنیاں مختلف شعبوں میں کام کرنے والی جنہیں مختلف علات مشینری باہر سے ایپورٹ کرنی تھی ایل سی کھولنی تھی انہیں منع کیا جاتا تھا کہ ڈالرز نہیں ہیں حالات خراب ہیں آپ لیٹر آف کریڈٹ اوپن نہیں کر سکتے نجی کمپنیاں تھی وہ اگر کھولنا چاہتی تھی سٹریٹ بینک کہتا تھا آپ جائیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پاس مرزات خزانہ اجازہ دے گی تو پھر ہمیں ایل سی کھولنے کی آپ کو اجازہ دیں گے ملکہ پرائیویٹ بزنس مین بھی پریشان تھا کاروبار ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا تھا کاروبار چلانا مشکل ہو گیا تھا آج دو ہزار ستنہ کے اندر وہی صورتحال ہے جو مارچ دو ہزار تیرہ کے اندر تھی گزشتہ ہفتے مجھے تین چار کمپنیوں کے مختلف لوگوں سے بات ہی انہوں نے کہا کہ کمپنیز کے کام متاثر ہو رہے ہیں فاریزمال آئلین گیس سیکٹر کی بات کرتے ہیں ڈرلنگ کا کام ہو رہا ہے ایک کمپنی کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے مجود ہیں اس نے ایل سی کھولنی ہے صرف یہ کہ اس نے ڈالر کے ایکسچینج ہونی ہے الٹیمیٹلی پیمنٹ ڈالرز میں ہونی ہے وہ پیمنٹ کرنے کے تو یہ ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان نے ریفیوز کیا ہے وزارت خزانہ کے پاس کہ وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں کچھ انتظامات کر رہے ہیں ابھی کچھ دن آپ ویڈ کیجئے نومبر تک ویڈ کیجئے چونکہ نومبر کے اندر فیڈل گورنمنٹ ایک پلین بنا چکی ہے کہ ایک رب ڈالر سے زائد کا کرز حاصل کرنا ہے سکوگ بانڈ کی فروخت کے ذریعے کمپنیوں کو لیٹر آف کریڈٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی جارہی تجارتی سرگرمیاں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں صورتحال وہیں پہنچ چکی جہاں دو ہزار تیرہ کے اندر اس ساری صورتحال تھی اس کے ساتھ جو ذریعہ مبادلہ کی ذخائر کی بات کرتے ہیں جو چودہ اشاری چھ رب ڈالر کے سٹیٹ بینک و پاکستان کے پاس موجود ہیں تین ماہ کی ہمارے تھوڑے سے تین ماہ بیس دن کے ہمارے پاس امپورٹ بل ادا کرنے کی رقم موجود ہے لیکن اس صورتحال کو آگے بڑھانے کیلئے سارے انحصار جو کیا جا رہا ہے وہ کرز پر کیا جا رہا ہے ایک رب ڈالر وہاں سے کرز لیں اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے یہ کسی اور جانب سے کوئی سپورٹ اپ ملنے نہیں لگی چین کی جانب وزارت خزانہ اور فیڈل گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ چین سے جا کے کوئی پیکج حاصل کیا جائے تاکہ نظام آگے چل سکے صورتحال بہت گمبیر ہے شاہد خقہ نباسی صاحب کو انیشیٹیو لیں گے چونکہ جو پاکستانی کمپنیاں ہیں پاکستانی بزنسمن ہیں ان کا کاروبار حکومت کی پولیسیوں کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے راو صاحب بظاہر تو ڈنگ ٹھپاؤ پولیسی نظر آ رہی ہے اس حکومت کی کرز لو کام چلاتے جاؤ اپنے دس مہینے پورے کرو دوسرا یہ بھی خبریں ہیں کہ کمینگ یہ 2018 جنوری سے مارس کے درمیان روپے کی قدر میں کمی ہوگی اور بہت سے معاشی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ روپے ایک سو بائس سے ایک سو تیس روپے کے درمیان چلا جائے گا اس کا برڈن کس پہ پڑے گا اور یہ ڈنگ ٹپاؤ پولیسی کا علاج کیا ہے میرا خیال ہے کہ بڑی دور کی بات ہے کہ ڈالر اور روپے کا کیا ہوتا ہے آگے چل کے ابھی اور پندرہ بیس دن مہینے میں میرا حالی سیچویشن ایسی ہو جائے گی کہ بہت سے معاملات فیصلے یہ شاید نہ کر پائیں پھر یہ حکومت کو شاید ذمہ دار لوگ کریں اس کے فیصلے یا شاید خاکان عباسی صاحب کو اترے طاقتور ہو جائیں کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں یہ ڈالر کی امپیکٹ یہ جو کرنٹ اکاوٹ ڈیویسیٹ ہے اس کے جو الٹی میٹلی کہلے کہ ایفیکٹ ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کی کنزیمر مارکیٹ بہت بڑھ جاتی ہے امپورٹ آپ کی بڑھتی ہے کیونکہ آپ لون لے لے کے سارا کچھ چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کرنٹ اکاوٹ سارا جب آپ کا چل رہا ہوتا ہے سسٹینیبل کیوں ہوتی نہیں آپ کی اپروچ آپ یہ انسسٹینیبل ہے آپ ادھار لے کے جب چلاتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے جیسے آپ دلدل میں ہوں اور آپ اس میں سے زور لگا کے نکلنے کی کوشش کر تو مزید دھنس جاتے ہیں ایک پیٹرن ہے اس کا یہ بلکل اس دلدل میں آپ کھڑے ہیں جس میں آپ کرز لینے کی جب کوشش کریں گے تو آپ مزید نیچے چلے جائیں گے جب تک آپ اپنی ایک سپورٹ کو امپرووڈ نہیں کرتے بہتر نہیں کرتے بہت میسیف فورن انیونیسمنٹ آپ کے پاس نہیں آتی اس وقت تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے اگر آپ کرز لے کے کریں گے تو آپ بہت سیریسلی جو پرابلم میں پڑ جائیں گے کیونکہ آپ کو اپنے سکوک باؤنڈ اگر آپ جاری کرتے ہیں سورن گرنٹی پر کریں گے کوئی نہ کوئی چیز آپ پیسے جیسے موٹر وے آپ نے پلج کر کے پیسے لے لیے کو آپ بجلی گھر پلج کر کے لیں گے کوئی ڈیم پلج کر کے لیں گے تو آپ کے سارے ایسٹس جو ہے وہ پلج ہو جاتے ہیں تو یہ انٹرنیشنلی روس بھی بیٹھا تھا ایک دفعہ ایک دفعہ برزیل بھی بیٹھا یورپ میں یہ بڑا زبرز فنانہ چل رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے معاملہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہے یونان کی جو صورتی ہے اس کا سیونٹ پرسنٹ جی ڈی پی سے اوپر چلا گیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ برطانیہ کا تو اسی طرح ملک ڈوبتے ہیں وہ تو پھر بھی آپس بے ایک دوستر کو سپورٹ کر کے بچا لیں گے ہمیں کوئی بچانے بھی نہیں آئے گا اس لیے اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلی جو قدم ہے آپ کا وہ آپ کو ایکسپورٹ پر کہا تھا ایمرجنسی آپ کو ڈکلیر کرنی چاہیے ایکسپورٹ ایمرجنسی پھر آپ جا کے اس سے نکل سکیں گے ادھار لے کے نہیں کام چلنے لگائے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب لوت کرائیں گے کچھ دیگر عوام کے مسائل کا تذکرہ کریں گے اور اقتدار کے عوانوں میں ان مسائل کو لے کر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدید کہیں گے تذکرہ کریں گے کراچی کے شہریوں کا جنہیں ایک مرتبہ پھر سے مختلف حوالوں سے کہہ سکتے کہ لوٹا جا رہا ہے کراچی میں بہت بڑا طبقہ ہے جس کا روزگار وابستہ ہے پتھاروں سے اور یہ پتھارے دار اب کی ایم سی کو اجازت کے نام پر پیسے دیتے ہیں فیس سمجھ کے وہ پیسے دیتے ہیں لیکن حقیقتا یہ بھتا ہے جو کی ایم سی اور ڈی ایم سی ملازمین کی جیبوں میں جاتا ہے اور اس سے پہلے حیران کن انکشاف یہ بھی ہے جب تک کراچی میں شہری حکومتیں نہیں تھی ایک لمبے عرصے کے بعد الیکشن ہوئے جس میں وسیع مختلف صاحب کی حکومت بنی اس سارے دورانیے میں جب شہری حکومتیں فعل نہیں تھی تو اس دورانیے میں دس کروڑ اوپیہ ماہانہ پتھاروں سے کراچی میوسپل کارپوریشن کو آیا کرتے تھے لیکن اب یہ پیسے نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ پیسے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ کی ایم سی اور ڈی ایم سی ملازمین کی جیبوں کا رخ کر چکے ہیں راؤ سب ایک جانب رونا ہے وسیع مختر صاحب کا فنڈز نہیں ہیں سندھ حکومت نے گرانٹ میں کمی کر دی ہے تو دوسری جانب بھی جو فنڈز کلیکشن کا طریقہ ایکار تھا اس میں بھی تو کمی واقعہ ہو رہی ہے کیا یہ فیلئر نہیں ہے وسیع مختر انڈ کمپنی کا دیکھیں یہ ریونیو ریسورسز ہیں ان کے بنائی طور پر جو ٹیکس ہوتا ہے پھٹا ٹیکس ہوتا ہے پھر تھڑا ٹیکس ہوتا ہے یہ مختلف طریقوں سے ریڈی ٹیکس تلیدہ ہوتا ہے جس سے آپ کہلے ایک ریونیو جنریشن ہوتی ہے ان کی تو اس پہ دس کلوڑ بھی میرا خیال ہے کراچی سے بہت ہی کم پیسے ہیں اگر دس کلوڑ بھی کٹھے ہوتے رہے ہیں اب تو وہ بھی نہیں ہو رہے جو صورتحال بنی ہوئی ہیں وہاں پہ لیکن اس کو پرپر چینلائز کرنے کی ضرورت ہے یہ ہونا بھی چاہیے پہلے ایک تو یہ ہے کہ یہ کیش پہ ہو نہیں سکتا اس طرح سے کہ کوئی بندہ جائے ہو کہا ہے جی آپ تھڑے پر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے یا استعمال کر رہے ہیں یا انکروشمنٹ رکھی ہوئی ہے یا ریڈی کھڑی کی ہوئی ہے تو اتنے پیسے دے دیں آپ تو وہ اس طرح ہو نہیں سکتا اس کا بقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ منسپلیٹی میں جا کے پرمیشن لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اجازت دی جاتی ہے زمین مار کی جاتی ہے اتنی زمین آپ یوز کریں گے اور اس پہاں اس پرپس کے لیے آپ یوز کریں گے اسے اس کے علاوہ آپ یوز نہیں کر سکتے اس کو پھر وہ چلان بنتا ہے آپ کا اس پرمیشن کے بعد وہ چلان آپ نے بینک میں جمع کر رہا ہوتا ہے پیسے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں یہ ہو رہی ہے بنائی طور پر بدماشی پوری فل ٹائم کراچی منسپل کارپیشن والے ملازمین علیہ دہ کر رہے ہیں ملازمین علیہ دہ کر رہے ہیں ہر ظلے کے اپنے اپنے ان کے بھی ہے ملازمی تو وہ جا کے وہاں پہ یقین ان کو بٹھا رہتے ہوئے ہیں ڈی ایم سی سندھ حکومت کے انڈر ہے تو دونوں ہی لگے ہوئے ہیں بلکل اسی طرح سے دونوں اپنے اپنے وہ بھتا خوری کر رہے ہیں وہاں پہ مل جل کے اب بات یہ کہ جو بندہ ایک تھڑا پہ کوئی چیز لگا کے بیٹھا ہوا ہے چاہے چھوٹا موٹا ہٹل بنا کے بیٹھا ہے چاہے کھوکھا بنا کے بیٹھا ہوا ہے جیسے اسلامباد میں مختلف جگہ پہ کھوکے تو یہاں پہ بھی وہی سسٹم ہے ویسے اسلامباد میں بھی اسی طرح سے چلتا ہے کہ کوئی چہتے کو دے دی جاتی ہے جگہ اس کے بعد اس سے پیسے لے کے سیدھی ہے والے منتھلی لیتے ہیں ان سے تو اس پہ کام چلتا ہے اگر نہیں دیتے تو نہیں دیتے تو وہ آ جاتے ہیں انکروچمنٹ والے آتے ہیں یہاں انکروچمنٹ وہاں پہ بھی جاتے ہوں گے اٹھا کے ایک دفعہ ٹرک میں ساری کرسی میز ڈالے اس کے بعد لے گئے پیسے اگر اس نے نہیں دیے اس کے بعد جا کے دوبارہ پیسے ڈبل کر کے وصول کر لیے اور اس کو اجازت دی اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے پروپر یہ ہوگا آلریڈی ہوگا لیکن ابھی کو پوچھنے بتانے والا نہیں ہے میرا خیال ہے میر صاحب کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے فاروق ستار صاحب نے ان کو عید پہ بڑا ڈانٹا کسی میٹنگ میں اور شاید ان کو فارق کرنے کے چکر میں ہیں کہ سوچ رہے کہ پرفارم تو آپ کر کچھ نہیں رہے تو فائدہ کیا اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پوری جو جتنے بھی وہاں پہ منتخب لوگ ہیں وہ کر کے رہے ہیں بیٹھ کے صفائی کا مسئلہ ہو صحت کا مسئلہ ہو کور پرابلم آجائے شہر میں کسی قسم کی تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ کچھ مدد کرے کو اپنے وسائل کو استعمال کرنے ہی کچھ کہ جو وہی پھلے وسائل ہے وہ رونا شروع کر رہے ہیں سیند حکومت اختیار نہیں دے رہی سیند حکومت پیسے نہیں دے رہی یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا تو وہ وہ جو کہتا ہے خوے بدرہ بہانہ بسیار اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ان کو چلے تھڑوں کی اگر آپ کا کرتے آپ جا کے کاؤنٹ کر لے عملہ جو ہے اس کو لے جائے اس کو مارک کرے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو مارک کر کے نمبر لوٹ کر کے اس کے بعد ان کی رکمنڈیشن کر کے آپ پیسے کریں میرا خیال اتنے پیسے آپ کے کٹھے ہو جائیں گے کہ آپ اگلا مہینہ دو مہینہ صفائی کا بہت اچھے طریقے سے کراچی میں کر سکتے ہیں تو یہ بلکل کہہ لے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کہ یہ الیکشن لڑتے کس تھی ہے کہ لوگوں کے کام نہیں انہوں نے آنا لوگوں کے کام کر رہے دی ہے بریادی حکومتوں کا شو ڈالا ہوا تاب آگئی ہے تو اب کام نہیں کر رہے چک اچھا بٹی صاحب سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2013 جو ہے اس کے تحت اب یہ ابحام بھی پایا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس کلیکشن ذمہ داری کس کی ہے کے ایم سی کی ہے ڈی ایم سی کی شاید اسی وجہ سے وہ پیسے ملازمین کی جیبوں میں جا رہے ہیں فیصل اگر ابحام پایا جاتا تو سبحام کو دور کرنے کے لیے کوئی دن نہیں چاہیے ہفتے نہیں چاہیے چند گھنٹے چاہیے لیکن بدقسمتی کے ساتھ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر شاید ہی کوئی شعبہ ہو جہاں کے اوپر یہ جو جسے آپ بھتہ کہہ لیں یا جیب گرم کرنے کا طریقہ کار اڈاپٹ نہ کیا جا رہا ہو یہی وجہ وہاں پر سب سے بڑے تمام مسائل حل نہ ہو نیکی مسئلہ وہاں پر کیا ہے وہاں پر کلچر ڈیویلپ ہو چکے جتنے جو لو کٹیگری کے ملازمین ہیں پھر اس کے بعد میڈل اس کے رینک کی بات کریں پھر سینئر لیول کی بات کریں جب انہوں نے اپنے ٹاپ لیڈرشپ کو دیکھے کہ سارے پیسے بنانے کے اندر لگے ہوئے ہیں جب وہ خود انہیں ڈریکشنز دیتے کہ یہ کاغزوں کے اندر منصوبے بنائیں پیسہ نکال کے سائیڈ بھی کریں اور وہ ایک کلچر ڈیویلپ ہو چکے وہاں کے پر ہر بندہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے میں آپ کو ابھی ایک پچھلی ہفتے میرے علم میں ایک بات آئی ہم نے کراچی کے اندر کچھرے کی اور گنگی کی بہت بات کی وہاں پر انہوں نے مختلف جگہوں کے اندر ٹینڈر کر کے لوکل لیول کے اوپر کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے جن پرائیویٹ کمپنیوں نے وہاں سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کا ٹینڈر وین کیا ایک کمپنی ایک جگہ ایک ایری کے اندر چار جگہوں کے پر کوڑا اٹھانے کے ٹینڈر دیئے گئے کمپنی نے وین کر لیا دو کمپنیوں کو انہوں نے وین کیا اب ان کے ساتھ سیٹنگ کرنے کے لیے تین ڈیفرنٹ سپورٹ سے ایک کمپنی سے کہا کہ اپنے جو دور سپورٹ ہے وہاں سے کوڑا اٹھانے باقی سے کہا کہ اپنے نزدیک والے سے اٹھانے اب وہ تیسرے جہاں سے دور سے اس نے اٹھانا تھا اس کے چیخے نکل گئیں وہ وہاں پر کہے انہوں نے کہا یہاں پر یہاں پر منتلی ڈیلی آپ تین لاکھ روپے ایک سائٹ پر رکھئے تو آپ کی بھی لوکیشن چینج کر دیں گے تو وہاں پر یہ ان کے کلچر بن چکے ہیں ہر شعبے کے اندر مال بنانے کا اب یہاں پر غریب لوگ ہیں اگر آپ نے ان کو ایک بھام دور کریں ریگولرائز ایک معقول ٹیکس لگائیں جو ادا بھی کر سکتے ہو اور ان کو لیگلائز طریقے سے بیٹھنے کا کام کرنے کے موقع دیں جو کلیکشن ہو وہاں قومی خزانے میں جمع ہو اور پھر وہ پیسہ جب وسیع مختی صاحب جیسے میرز یہ کوئی اور لوگ آئیں کوئی کام کرنے چاہیں تو پھر وہاں پیسے بھی مجود ہو پیسہ وہاں پر مجود نہیں ہے پانی کی زیادہ سپلائی کا معاملہ ہو دیگر سرویسیز کا معاملہ ہو ہر شعبے کے اندر یہی ایک کلچر ڈیویلپ ہو چکا ہے جس کو ختم کرنے کے ضرورت ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کو جو گزشتہ روز زمینی انتخاب وہ اللہور کے اندر جس طریقے سے جو وہاں سے انہیں ریفلیکشن ملی ہے انہیں ڈرنا چاہیے اس دن سے جب ان کی بیٹ گورننس کی وجہ سے ان کی ادم توجہ کی وجہ سے ان کی غفلت کی وجہ سے کراچی اور سندھ کے لوگ بھی ان کے ساتھ اسی ختموں کی سیاست کا اس کے بعد عوام پھر نظرانداز کر دیتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں پاکستان کی کچھ بڑی کارپوریشنز کا تذکرہ کرتے ہیں ایک لفظ مالی بے ذابقی ہے جو بار بار ہم متعدد ریپورٹس میں سنتے ہیں مختلف کیسز کی ہیرنگ میں سنتے ہیں مالی بے ذابقی کہنے کے تو ایک معاشی ٹرمینالوجی ہے معاشی اسطلاح ہے لیکن اس کی آڑ میں ایک بہت بڑے تناسب سے کرپشن ہوتی ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کتنی کارپوریشنز ہیں اور کتنی اماؤنٹ ہے جو مالی بے ذابقی کے نام پر غائب ہیں فیصل ویسے ہماری پبلک سیکٹر کی کارپوریشنز باعث سے زیادہ ہیں لیکن یہاں پر جو ہم ذکر کر رہے ہیں جو تقریبا جن کی تعداد نو ہے ان میں تین سو ستاسی عرب روپے کی بے ذابقییں بھی ہیں ایک ریگلیٹی ورڈ جوز کیا گیا اور اس کے ساتھ لاؤس بھی دو سو رب سے زائد روپے کا لاؤس بھی ہے تین کمپنیوں کے اندر جو ریگلیٹی نہیں ہے جو ڈریکٹلی قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے بنیادی طور کے اوپر ہی جو ہماری پبلک سیکٹری کمپنی ہے یہ مختلف شعبوں کے اندر عوام کو اور مختلف اداروں کو مختلف کمپنیوں کو سرویسز فرام کر رہی ہیں جو کہ ناغذیر ہیں یہ کمپنی ہمارے لیے لیکن بدکستنی سے تمام حکومتوں کے لیے یہاں پر بیڈ گیورننس اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسلسل کئی سالوں سے ان کا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے مسلم لکنون نے دو ہزار تیرہ کے اندر قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ سرکاری کارپوریشنز کے اندر جو لیکیریز ہیں جو کرپشن ہے جو خسارہ ہے اس کا ہم خاتمہ کریں گے یہ قومی خزانے پر ڈریکٹ ڈینٹ پڑتا ہے لیکن آئندہ یہ ڈینٹ نہیں ہوگا چار سال گزرنے کے بعد آج آپ کے اپنے منظور نظر اڈیٹر جنرل پاکستان نے جو آڈٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں پی اے سو سوی نوڈرن سوی سدرن سٹیٹ لائف انشورنس اور پی اے یہ سمیت پاکستان انڈسٹرل کارپوریشن سمیت سب اداروں میں اربوں روپے کے لیکیجز ہیں لاؤس ہیں بے ذابطگیہ ہیں پی اے سو پی اے کی ہم بات کرتے ہیں پی اے کا کون نہیں جانتا کہ کس صورتحال کا اس کو سامنے پی اے کو فبندی آئی تھی کہ وہاں پر آپ نے کوئی نئی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی اس کے باوجود ایک سال کے دوران ایک سو انہتر لوگوں کو حکومتی ہدایات کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا جن کی پرائیم نیسٹر پاکستان سے کوئی ان کی اپروول نہیں تھی جس کے نتیجے میں مجموعی طور کے اوپر پی اے اے کو آٹھ ہرپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے اپوائنٹمنٹس کا معاملہ بھی ہے کچھ ٹربو آئل کی خریداری بھی تھی اور اس کے ساتھ جو کیٹرنگ کا کونٹریکٹ دیا گیا انٹرنیشنل کمپنی کو وہ پیپر رولز کے وائلیشن کرتے ہوئے دیا گیا یہاں پہ ہوا اس کے بعد سوئی ناؤدرن کے اندر سب سے بڑا جو بے ذابط کی نہیں نقصان رپورٹ کیا گیا ہے وہ دو سو چالیس روپے سے زائد کا ہے یہ جو آئی روز ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم نیسٹر نواز شیف صاحب کے دور میں بھی شروع ہوا اس کے بعد مجودہ پرائم نیسٹر نے بھی اس لسلسلہ جاری رکھے گیس کی سکیموں کا یہ جب گیس کی سکیمیں اناؤنس کرتے ہیں کمپنی سے کہا جاتا ہے کہ فورا ٹائم کم ہے آپ بس پائپ لائن نیٹورک بچائیے وہ کیا کرتے ہیں پائپ لائن کی خریداری کا بھی شروع ہوتا ہے بلی سب ون لائن میں آپ سے چاہوں گا یہ جو نقصان دو سو چالیس ارب روپے کا ہے کیا رپورٹ میں یہ صرف لاؤس ہی لکھا یہ فردر اس کو کلاسیفائی بھی کیا گیا ہے کہ کس کس مد میں یہ پیسے غائب ہوئے اڈیٹر جو پاکستان نے اس کو لاؤس لکھا ہے اور کہا گیا کہ اس کی ذمہ ریسپانسیبیلٹی فکس کرنے کا کہا گیا ہے گیس چوری ہے اس کے اندر اس کے اندر جو گیس کی میں نہیں بنائی جا رہی ہیں اس کے لیے جو پائپ خریدے گئے شورٹ کم عرصے کے اندر غیر میاری مہنگے دام کے اوپر پائپ خریدے گئے جس کے اوپر کرپشن ہوئی یو ایف جی سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کے بعد کمپنی کے دیگر بد انتظامی کے وجہ سے قومی خزانے کا نقصان پہنچا وہاں پر کہا گیا ہے کہ جو کمپنی کے ذمہ داران لوگ ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ریسپانسیبیلٹی فکس کرنے کا کہا گیا ہے اس طرح سوی صدرن کے اندر اٹھ سٹھ ارورپے کی نقصان ہوئے پی ایسو کے اندر بھی چھ نو ارورپے سے زائد کی بیضابط کی ہوئی ہیں اور اس میں کہا گیا کہ پی ایسو نے سات ارورپے کی ایل این جی جو ایمپورٹ کی جا رہی ہے قطر سے وہ پیپرہ رولز کے خلاف ایمپورٹ کی ہے جس کے نتیجے میں سات ارورپے کی بیضابط کی سامنے آئیے تمام معاملات کی ڈیٹر جنرل پاکستان نے نہ صرف انکواری کرنے کا ہے بلکہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آئیت کرنے کی سفارش کی ہے راو سب سوی صدرن سوی ناردن پی ایسو یہ وہ ادارے ہیں اتنا بڑا لاز ہے لیکن ڈائریکٹلی مختلف انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے عوام سے یہ پیسہ وصول کیا جاتا ہے لیکن یہ لاز تو لکھ دیا ہے آڈیٹر جنرل پاکستان نے لیکن اس کی کلاسیفیکیشن کیسے ہوگی ذمہ داروں کو کیسے پکڑا جائے گا دیکھیں میں بار بار اس پہ یہ جو بیضابط کی ہے آڈرٹ اوبجیکشن جس کو کہتے ہیں اس میں بہت سے سیریس کرائیم ہے جس کو کرائیم کی صورت میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ ایک ٹیکنیکی معاملہ بنا تکنیکی معاملہ بنا کے اس پہ آڈرٹ پیرا سیٹل کا ہو گیا جی کئی بے شمار دفعہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ یہ اس طرح سے مسئلہ حال نہیں ہوتے کہ آپ بے ذابط کی کی نشاندہی کریں اس کے بعد اس کے اوپر انویسٹیگیشن پروپر نہ ہو اگر آڈیٹر جنرل کے آفیس سے نشاندہی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس پہ پروپر انویسٹیگیشن ہونے جائے یہ پبلک کاؤنٹس کو بیٹی میں جب یہ آتے ہیں آڈرٹ پیرا سارے آتے ہیں تو وہاں پہ سام ٹائپ آؤڈر بھی کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اس کو دیکھیں بہت اکیسی بھیجواتے ہیں لیکن وہ کہیں گم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کا پتہ نہیں جلتا بڑا یہ کترے ساروں پال آتے ہیں راو صاحب کون جیتے ہیں تیری جلف کے سر ہونے تک بڑا یہ ڈیٹرنس کے طور پہ کام کرنا چاہیے اگر افیکٹیوڈی وہ اس کو کیا جائے سارا تو اس کو ڈیٹرنس کے طور پہ کام کرنا چاہیے یہ بڑی اتنی بڑی رقم تین سو ستاسی ارب روپیہ جو ہے اوورال کارپریشنز مخلی کارپریشنز میں اگر چلا گیا تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے اس کی اچھا ایک انٹرسٹنگ پہلو اس کا اور میرے سامنے آیا تھوڑا سا مجھے آئیڈیا تھا وہ آیا پی ایس او کا جو کیس ہے بنائے طور پہ یہ ہم نے رپورٹ کیا تھا خبار میں ایک آت دن پہلے تو اس پہ وہ پی ایس او سے میری بات ہوئی ان سے پوچھا بتایا انہوں نے انہوں نے کہا جی ہمارا پیرا سیٹل ہو گیا ہے تو سارا یہ اس کا وہ ایشو کوئی اور تھا سارا جو مجھے چیز پتا چلی وہ یہ تھی کہ جو آرڈٹ آفیسز جاتے ہیں مختلف محکموں میں وہ بھی ایک بڑی واردات ہے بہت بڑی واردات یہ اس واردات کے باوجود یہ پوائنٹ آٹ ہوئے چیزیں اس میں کچھ چیزیں تو جینورلی وہ پوائنٹ آٹ کرتے ہیں لیکن کچھ آرڈٹ آفیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے on the verge of retirement ہوتے ہیں بچے بڑے ہوتے ہیں کچھ پڑے ہوتے ہیں کچھ نہیں پڑے ہوتے لوگ کسی بڑی کارپریشن میں آپ کو آرڈٹ کے لیے لگواتے ہیں اس کے بعد وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں ہمارے بچے کو نوکلی دے دے وہ اگر نوکلی نہیں ملتی تو آرڈٹ پیرا بنا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی بنا نہیں بھی بنا رہا ہوتا تو بنا دیتے ہیں لیکن جنورلی دونوں پہلوں سے اس کو کفر کرنے کی ضرورت ہے ہوتے تھے کہ جی ہمیں دے دے گاڑی وہ پندرہ دن رہے مہینہ رہے ڈیڑھ مہینہ رہے گاڑی ان کے ڈسپوزل پہ ہوتی تھی دوپیر کو کڑائی ضرور آنی ہوتی تھی ان کے لیے سپیشل کھانا برنا وہ نراض ہو جاتے تھے وہ دو دو دن لٹکائے رکھتے تھے کام کو یا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کوشش کرتے تھے تو یہ اس قسم کے لوگوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے مینوائل اتنی بڑی جو نقصان ہے خاص ہو دو سو چالیس عرب کو مزاگ ہے اس ملک میں اگلے دس بیس سال کے لیے لوگوں کو ہیلتھ فیزلیٹی دی جا سکتے ہیں پورے ملک میں بہت اچھی ہیلتھ فیزلیٹی دو سو چالیس عرب سے آپ دے سکتے ہیں اتنا بڑا نقصان اس کو اگر آپ اگنور کریں آرڈٹ پیرا کہہ کے یا اس کو سیٹل کر کے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی پھر سب سٹینڈڈ پائپس کی بات کی بھٹی صاحب نے گیس میں سب سٹینڈڈ پائپس کا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا ایک کہلے کہ ٹائم بم رکھ رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ گیس کی پائپ ہے کسی وقت اس نے پھٹنا ہے پیشن گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایف جی جو لیکی جیز ہوتا ہے وہ بھی پھر لانگ ٹرم کئی سالوں تا قومی خزانے کو ڈینٹ پہنچے کلیدہ آپ کی گیس ضائع جا رہی ہے کسی کام نہیں آ رہی ہے وہ کلیدہ ایشو ہے اس کے علاوہ اس کا پھٹ جانا پائپ کا ایسی سب سٹینڈڈ پائپ کا وہ اوویس سی بات ہے کہ بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے کچھ صحت آمہ کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں شاہد خاقان اباسی صاحب نے جب نیا نیا منصب سنبھالا تھا وزیراعظم کا تو کچھ میٹنگز انہوں نے کی تھی اور یہ خبر بھی ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی تھی کہ شعبہ صحت کو لے کر اسپتالوں کو لے کر اور جالی عدویات کو لے کر انہوں نے متعلقہ اداروں کو کچھ اکمات جاری کیے ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ ان کے اکمات پہ عمل درامت شروع ہو گیا ہے بٹی صاحب کس حد تک عمل درامت ہوا ہے اور کس ڈپارٹمنٹ میں ہوا ہے اور کن لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے جس طریقے سے ہم نے پچھلی سٹوری میں کہا کہ چار سالوں کے دران مسلمی نون سرکاری کارپوریشنز کے اندر اربو روپے کی لیکی جزر رکنے میں ناکام ہوئی ہے اسی طریقے سے وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن اپنے چار سالوں کے دران تمام تر دعویوں بیانات اشتہاروں کے اجراع کے باوجود جالی عدویات تیار کرنے والی کمپنیوں اور اس کے ساتھ مختلف سرکاری اور نیجی ہسپتالوں کے اندر ایسی جالی عدویات کی فروغ اور زائد المیاد عدویات کی فروغ کا سلسلہ مقروض اندہ تحال جاری ہے وزارت صحت کے مطابق پرائم نسٹر کچھ اس کے معاملے پر بہت فوکس تھے انہوں نے وہاں پر بہت سے بریفنگ لی پریزنٹیشنز لی کچھ ان کے جو پریزنٹیشن وہاں پر دی گئی کچھ ڈاکومنٹس ان کے ہمارے ہاتھ بھی لگے اس کے اندر بتایا گیا کہ کوش سلسل جاری ہیں ایسی کمپنیوں خلاف جو جالی عدویات تیار کرتی ہیں جنوری سے جون دوہزار سترہ کے دوران مختلف کمپنیوں کے سیمپل لیے گئے سرکاری ہاسپیٹل سے بھی اور اس کے ساتھ پرائیوٹ ہاسپیٹل سے بھی کچھ بیڈگر سٹور سے بھی لیے گئے جب ان کو چیک کیا گیا انچاس کمپنیوں کی عدویات جالی ثابت ہوئیں اس کے ساتھ دوہزار سولہ کے اندر ستانوے کمپنیوں کے جو سیمپل تھے وہ غلط ثابت ہوئے اس وقت مختلف عدالتوں کے اندر آٹھ ہزار سے زائد جو یہ تین چار سال کا عرصہ ہے آٹھ ہزار سے زائد کمپنیوں اور افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کروانے کے بعد کیس زیرے سماتے ہیں لیکن جو وزارت سیحت سے مجھے پتا چلا ہے ان مقدمات کی پیروی بھرپور طریقے سے نہیں کی جا رہی بہت سے ایسی کمپنی ہیں جو ملٹائن نیشنل ہیں انٹرنیشنل ہیں یا پاکستانی ہیں جن کی کچھ مصنوات جو عدویات وہ دل کے امراض کے لیے ہوں وہ بلڈ پریشر سے متعلق ہوں وہ شگر سے متعلق ہوں جو کچھ مہنگی ہیں ان کی سیم پیکنگ کچھ ایسی کمپنیاں بہاثر لوگوں کی ہیں پنڈی اسلامباد کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے اور بڑے بڑے سٹورز کے اوپر کچھ سٹورز کا نام لیا گیا اس کی اگر آپ سامنے رکھیں تو پیکنگ سے اس کی عدویات کی جو ڈبی ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ جالی ہے یہ اصلی ہے لیکن جو سٹور بیچنے والا ہے اس کو پتہ اس بات کا یا جو کمپنی تیار کری ہے اسے پتہ ہے مریض کو سب سے زیادہ اینڈ کے اوپر عوام مریض متاثر ہوتے ہیں اس معاملے کے اوپر جب ساری یہ پریزنٹیشن ہوئی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے ہیں اسلامباد کے اندر سب سے بڑا ہسپیٹل شفا انٹرنیشنل ہسپیٹل جس کی سرکاری دستویزات میں جس کا نام لکھا گیا ہے پاکستان بھر سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں کہ اعتماد کے ساتھ ایک علاج مالجہ کروانے کے لیے جب وہاں پر سرکاری ٹیمیں وہاں پر پہنچی وہاں پر ایک ریٹ کیا گیا شفا ہسپیٹل کے اندر ان کی اپنی فارم ایسی ہے ان کی فارم ایسی کے اندر تقریباً چودہ سے زائد ایسے عدویات تھی جو ایکسپائر ہو چکی تھی اس کے باوجود وہ مریضوں کو فروخت کی جاری تھی ایکسپائر تھی اور اس کے باوجود وہاں پر موجود تھی اور وہاں ان ٹیموں کی موجودگی میں کچھ مریضوں کو وہ عدویات فروخت کی گئی اس کے اوپر ان کے خلاف کاروائی جاری ہے کیس بھی ان کے اوپر جاری ہے پدھی صاحب یہ شفا ہسپیٹل آپ کو اندازہ ہے کس مد میں چارج کرتا ہے کس طریقے سے چارج کرتا ہے مریضوں سے یہ بہت مہنگا ہسپیٹل ہے لیکن بیسیکل ایک ٹرسٹ کے ذریعے کام کر رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو علاج مالجے کی اچھی سہولیات فرام کرنا ان کی جو فیز چارج کرتے ہیں بہت مہنگی ہے انوارمنٹ بہت اچھا انہوں نے مینٹین کیا ہے لیکن اس کے ساتھ مریضوں کو جو عدویات فرام کی جارہی ہیں آپ کے اپنی فورمیسی ہے پیشنٹ باہر سے عدویات نہیں لے سکتا اس کے بعد اسلامباد کے لاہور کے کراچی کے سرکاری اسپیالوں کے اندر بھی جالی اور زائد المیاد عدویات پکڑی گئیں پرامنسٹر کے ہدایت کے اوپر ایک ملک بھر کے اندر اب ایک نیا آپریشن شروع کیا گیا جالی عدویات تیار کرنے والی کمپنیوں کے خلاف اور فروخت کرنے والے خلاف لیکن اس مرتبہ نہ صرف جو ڈسٹرک اور پروفیڈل گورنمنٹ کے جو ڈریک ریگوڈیٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کی بھی کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ ایسے اناثر کے خلاف ایک بھرپور طریقے سے اپریشن کیا جا سکے راو سب بہت کامن ہے جالی دوا کیا ہے شاید نہ بھٹیسہ بندازہ لگا سکیں نہ میں لگا سکوں نہ آپ لگا سکیں لیکن یہ جو فارگولا ریجسٹر کرتے ہیں یہ لوگ کہاں ہیں ریگوڈیٹریز کہاں ہیں میں اس کو بتاتا ہوں میں نے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں کافی من تفصیل سے ذکر کیا تھا ریگوڈیٹر کا شفاہ کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ پہلے بھی ایک دفعہ ایشو آیا تھا یہ والا ایکسپائر دوائیاں پکڑی گئی تھی اس وقت انہوں نے وضاحت جو اس کی بھیجی تھی اخباروں میں خبریں شپنے کے بعد وہ یہ کہا تھا کہ ہمیں ایکسپائر جو عدویات ہیں وہ ہمیں کلیدہ رکھتے ہیں کمرے میں تو جو ریڈ کرنے آئے انہوں نے اسی کمرے میں ریڈ کیا ہم نے ان کو بتایا کہ یہ تھی ایکسپائر دوائیوں والا کمرہ ہے تو اس میں آپ ریڈ نہ کریں یہ جب یہ سنیں گے آج تو میرا خیال اس قسم کی وضاحت ہمیں بھی بھیجیں گے کہ وہ ایکسپائر دوائیوں والا کمرہ علیہ دا ہے تو وہاں پہ جب وہ آپ استعمال کر رہے ہیں نکال نکال کے یا لوگوں کو دے رہے ہیں تو پھر تو وہ کرائم بنتا ہے اس میں آپ یہ جو بھی ایکسکیوز کا دے جہاں تک یہ جانی دواسازوں کے خلاف کاروائی بہت اپنی جگہ میں بڑا اچھا قدم ہے جو اصلی دواساز ہے ان کے خلاف بھی بہت ضروری ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا وہ دیسی دوائیوں والے جو ہے نا یہ بچے ہوئے مسلسل اور اس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ڈریپ نے ایک وقت ارشد فاروق صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے میں پرسنلی ساری چیزیں اس وقت منیٹر کر رہا تھا کیونکہ وہ بڑا کام ہو رہا تھا اس پر سوفٹ ویئر کے اوپر یہ مالیکیول جو آپ کہہ رہے ہیں کتنے ہونے چاہیے دواہی کا فارمولا کیا ہونا چاہیے اس کا بیج نمبر کس طرح ہونا چاہیے اس پر کس طرح سے ایکسپائری ڈیٹ ساری چیزوں کے حوالے سے وہ پورا ایک سوفٹ ویئر تھا جو ڈیویلپ ہو رہا تھا اور اس کے ڈیویلپ ہونے سے دیسی دواہیوں والوں کو جب اس میں لانے کی کوشش کی گئی تو اس میں ایک صاحب بہت بڑا دواہ خانہ ہے جن کا شربت بہت چلتا ہے انہوں نے دھمکی دی اس بندے کو پبلک علی کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا تمہارے جیسے بہت میں نے دیکھا اور وہ اس نے واقعی دیکھ لیا نیاب چیئر بین نے پرسنل سو بینڈیٹا کے طور پر اس کیس کو لیا اور اس بندے کو تین مہینے جیل میں رکھا زمانت اس کی نہیں اس کیس میں جس میں وہ موجود بھی نہیں تھا اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا اس منٹس میں اس کا سائن نہیں تھے اس چکر میں اس کو اندر رکھا دیسی دواہیوں میں اتنا بڑا کہہ لے کہ خرابی ہو رہی ہے انسانی صحت کے حوالے سے کہ پاکستان میں اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ سٹیرائیڈز کو کمپنیز اگر پاکستان میں امپورٹ کر رہے وہ دیسی دواہیاں بنانے والے کر رہے اپنے شربت مشہورے زمانہ شربت دو تین چلتے ہیں ان میں وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مشہورے زمانہ نزلہ کھانسی کی دواہیوں میں استعمال کرتے ہیں بے دریگ استعمال کرتے ہیں اس سے اتنی کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں لوگوں کی میدے کی بیماری ہے پیدا ہو رہی ہے بہت سیریسلی اس کو کر رہی ہے اور وہ جو سافٹ ویئر بن رہا تھا اس کا ملیشیا اور سعودی اور وہ سافٹ ویئر لے رہے ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کا سافٹ ویئر بن جاتا ہے دنیا میں پتا چلتا ہے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کام دنیا بھر میں لوگ ٹوٹ پڑیں گے آپ کی دوائیاں لینے کے لیے اگر آپ کی ریگولیٹری باڈی ٹھیک کام کر رہی ہو لیکن ہمارے آپ پروائی نہیں کسی کو یقینی طور پر بہت علامنگ ہے راو سب اور متعلقہ اداروں کو اس کے لیے حرکت میں آنا ہوگا لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ادارے بھی جب ماقیہ بن جائیں تو پھر عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا آخری خبر ہے نسل پرست امریکہ جو ہے وہ اب کچھ پاکستان مخالق پالیسیوں پر غور کر رہا ہے برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ اس بات پر مزید ہیں کہ پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جو اتحادی کی حیثیت ہے اس سے محروم کر دیا جائے راو سب شوٹلی آپ سے چاہوں گا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا میں فائدہ ہو گا یا نقصان اور ایسا ہونے پر ہماری خارجہ پالیسی پر کیا سوال نہیں اٹھتے ایک تو سمپل سا ہم پاکستانی والا تو ریاکشن یہ ہے کہ ہماری جان چھوڑ جائے تو اس سے اچھا کیا ہے ہم اتحادی بھی نہیں ہیں ہم آپ کے دوست بھی نہیں ہیں ہماری جان چھوڑ دو خدا کے لئے چلے جاؤ جہاں جانا ہے آپ نے چلے جاؤ جب تک خوانستان میں یہ بیٹھے یہ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ کچھ بھی اس قسم کا دباؤ ضرور رل بتا کریں گے ہماری طرف سے غلطی کیا ہے کہ ہم لابنگ جو جس وقت ساؤت ایشیا کے پالیسی کی وہاں تیاری ہو رہی تھی ہم نے ذکر کیا تھا اپنے پروگرام میں ہم نے کوئی تیاری نہیں کی نہ اس کو انفلونس کیا نہ اس کو اپروچ کیا وہ ایک پرابلم آیا دوسرا آپ کے ہاں جو آپ وزیر خارجہ صاحب اب آئے ہیں وہ اس اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ اس صورتحال کو ہینڈل کر سکے پھر جو ایک پیج پہ آپ کو ہونا چاہیے چوری نسار کا جو پرسو کا بیان تھا کہ ہم ہمارا آرمی چیف ان کو کہہ رہے ہیں دو بور اور ہمارے جو وزیر خارجہ وزیر داخلہ ہے وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں دو بور کرو تو اس صورتحال میں جب آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے جب آپ کی پالیسی کا واضح نہیں ہوگی آپ ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوں گے اور اس سابق وزیر اعظم تے ہدایت لے رہے ہوں گے جو سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں تو پھر پاکستان کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے تو پھر کس طرح سے یہ معاملات آگے چلیں گے بڑی صاحب شوٹلی آپ سے معاشی پابندیوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آنکھیں چرا لیں گے تو پھر یہ کرزہ جو محبوب مشکلہ حکومت کا آلٹرنیٹیو کیا ہوں گے فیصل یہ سارے معاملہ متعلق اداروں کے زیر غور ہے تمام تر انہوں نے صورتحل کا جارزہ لینے کے بعد سٹریٹی تیع کی ہوئی ہے صرف ایکنومکلی نہیں بلکہ ڈیفینس کے پوائنٹ ٹوئیو سے بھی مختلف آپشنز زیر غور ہیں اب دیکھنا ہے کہ امریکہ پاکستان نے جتنی افرٹس کی ہیں کیا واقعی ان کو نظر انداز کرتا ہے یا کچھ ان کو نظر انداز کر کے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پلین بھی ایک موجود ہے اگلے دوروز میں ایک سٹوری بھی کریں گے جس کے اندر کچھ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن امریکہ کو بہارتی امار کے اوپر افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے نام کے اوپر پاکستان کے اوپر ایسی پبندیہ لگائے گا تو ان کا اپنا سارا جو اب تک بھی کچھ ایچیمنٹ ہے وہ متاثر ہوگی اور امریکہ خود بے نکاب ہوگا اپنی لئے مشکلات پیدا کرے گا میرے خلال میں اس کو اس چیز سے اوائیڈ کرنا چاہیے بہت شکریہ سوہل اکبال بلٹی صاحب آپ کا راو خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا پیسہ لباسی کو اجازت دیجئے